نحمدو ہوا نسلی علی رسول احل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور آئے تو سہرے افر نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا صدر زیوکار معیزز اسازہ کرم مہمان گرامی اور میرے پیارے طالب علم ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا انوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولم احلاقوں کردار جناب والا اس کارنات عرضی کے عالم رنگوبو میں جب جلمت شیطانیت اور قسطائیت اور بدپرستی کا جادو سرچر کر بول رہا تھا اور وہ آجم کے رگوں میں ہر جرم ہر ظلم سرائیت کر چکا تھا ایسے میں فضل ربی اور رحمت الہیہ جوش میں آئی احلاقی پستی کے شکار معاشرے میں اہلیانِ عرب وآجم کے دشت کو علم و دانش کے کرنوں سے زوفیشان کر دیا انما وہ عصت معلمہ کے دائیں ہیں میرے رسول جہانِ کل کے معلمہ و عربی ہیں میرے رسول میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کر بیجا گیا ہے صدر زیوکار بحسیت معلم احلاقوں کردار میرے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف حمیدہ کے ذریعے آلہ اقدار کا درست دیا اور آلہ اقدار کے ہاسے احمد بنایا جنابِ صدر اشادِ والی طالع ہے بے شک آپ احلاقِ آلہ اہدے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے بے شک مجھے اس لیے بیجا گیا ہے کہ میں آلہ احلاق کی تکمیل کروں جنابِ والا سفرِ طائف ہو یا گھٹری والی بریہ کا واقعہ بیمار بریہ کی تیمارداری ہو یا بدوں کی کہانی ہو یا بے لباس یتیم بچے کا قصہ ہو جسے میرے حضور نے اپنی چادرِ رحمت عطا فرمائی الگرس میرے حضور کے احلاقِ حسنہ نے تشمنوں کو بھی اپنا گھر ویدہ بنا لیا تھا میرے حضور عظیم المرتبت کے احلاقِ حسنہ سے متاثر ہو کر لوگ شرف بے اسلام ہو جایا کرتے تھے جنابِ والا اگر کردار کی بات کروں تو کردار و گفتار میں میرے حضور بدرجہ ادھر پر فائز ہیں میرے حضور نے صفح کے ہستا جب اترے پر بے سور و سامانی سے ایسی کردار سازی کی کہ رومی اور ایرانی طاقت پر سلطنوں جو کا گرور حق میں ملا دیا ان پاس بانے اسلام نے کہیں شیرِ خدا حیدر قرار بن کر تو کہیں سیفولا کا لگا پا کر کہیں بائیس لاکھ مربع میل زمین پر سر بلندی اسلام کا پرچم لہلا کر کہیں کشتیاں جلا کر تو کہیں گھر کا سارا ترکہ کہیں کربو بلا میں گھر کا گھر لٹا کر اپنا قابل فقر و تقلید کردار ثابت کیا جناب والا مسلم امہ کو درپیش چیلنجز ہو یا دھرتی وطن کے احلاق انحطات یہ سب دن کی دوری فکری اور گمراہی کی وجہ سے ہے ہمارے معاشرے میں کرپشن رشوت تھونز تھاندلی ہر جنم ہر ظلم پنپ رہا ہے سچائی کا کہت ہے اور جھوٹ کی فروانی ہے آج یہ معاشرہ احلاقی بستی کا شکار ہو چکا ہے جناب صدر ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر اپنے زندگی کے مسائل کو حضم کر سکتے ہیں انقلاب لا سکتے ہیں جناب صدر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیئے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیگاموں سکون توفانوں کے روح مور دیئے اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو دستور دیا مچھور دیا کئی راہیں دیں کئی مور دیئے شکریہ والسلام موسیقی موسیقی موسیقی